آج کے قویسٹن آسے سیشن میں سب سے پہلا قویسٹن بھیجا ہے تلہا الیاس نے اور وہ کہتے ہیں کہ now we should say bye bye to حفیظ and شراب مالک شراب مالک اور حفیظ کے کرکٹنگ کیلئر کے اوپر بات کریں تو اوٹی آئی کیلئر تو آلموسٹ ورلڈ کپ کے بعد ان کا ختم ہو چکا ہے مگر شراب مالک اور حفیظ تی ٹوئنٹی میں پاکستان کے لئے کرامہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر وہ میس باولک کے پلان میں شامل ہے اگر وہ تی ٹوئنٹی دوہزار بیس ورلڈ کپ کے لئے میس باولک کے پلان میں ہے تو میس باولک کو ان دونوں کو پاکستان تی ٹوئنٹی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ یہ تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ان کے لئے ہو سکتا ہے کیادگار ثابت ہو شراب مالک آشکال ویسے بھی کافی فارم میں ہے سی پی ایڈ میں انہوں نے کافی اچھی اینکس کھیل رہے ہیں وہاں پر تقریباً ستر اسی کی ایوریج سے کھیل رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو ہر میں جتا رہے ہیں اور اسی طرح محمد آفیز بھی پاکستان کے لئے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں اگر تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تک ان کو پاکستان تی ٹوئنٹی ٹیم میں رکھا جائے شازیہ کا کوئسٹن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم نمبر ون تی ٹوئنٹی بیٹسمن ہے نمبر تری اوڈی بیٹسمن ہے اور نمبر سکسٹین رینکنگ ہے ان کی ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہیں جس دن ان کی ٹیسٹ میں پرفارمنس بہتر ہوئی وہ دنیا کے بہترین کرکٹرز کے لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں نوڈاک وہ اب بھی پاکستان کے سب سے بہترین کرکٹر ہے موسٹ کنسسٹنٹ جو پاکستان ٹیم میں ہیں مگر اگر وہ ٹیسٹ کرکٹ پر تھوڑا سا اور فوکس کرے اور ٹیسٹ کرکٹ جس دن ان کی بہتر ہوئی وہ دنیا کے ٹوپ تھری کرکٹرز میں شامل ہو سکتے ہیں عبدالحمید کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کپ چینج ہوگا میس باولا کے پوائنٹ ہوا اور انہوں نے پھر سے ٹیم میں وائی گند شامل کر لی عمر اکمل اور عمد شہزاد کو گند کہنا میرے حساب سے غلط ہوگا کیونکہ انہوں نے پی ایس 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 فور سے لے کر اب تک کافی اچھے پرفومنسز دکھائیے ڈومیسٹک میچز میں پی ایس ایس فور میں عمر اکمل اور عمد شہزاد نے کوئیٹر گلیڈیٹر کے لیے میچ ویننگ پرفومنسز دی ہے جس کی وجہ سے کوئیٹر گلیڈیٹر چیمپننز بنا اس کے بعد قیلیزم ٹروفی کے پہلے میچ میں دونوں نے آپ سنچریز کی تو دونوں نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے اور فیٹنس پر کافی توجہ دی ہے میرے خیال سے یہ ان دونوں کے لیے بہترین چانس ہوگا اگر میس باولاک ان دونوں کو یہاں پر سیلیکٹ نہ کرتے تو شاید فیوچر میں ہمیشہ یہ میس باولاک کے لیے ایک تانہ رہ جاتا کہ انہوں نے پاکستان کا ویسٹڈ ٹیلنٹ جو کہ بہت سارے مک آرثر کی کیلئر ٹائم میں انہوں نے سیلیکٹ نہیں کیا ان کو موقع نہیں دیا شاید اب موقع تھا میس باولاک کے پاس کہ وہ ان دونوں کو ایک آخری چانس دے سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں دیا شاید یہ ایک وجہ تھی جو کہ میس باولاک نے ان دونوں کو موقع دیا اور ایک بار پھر اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے ان دونوں کو پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کیا ہے آج سے اگر یہ دونوں پاکستان ٹیم میں کنسسٹنٹ رہے دو ازار تیس ورلڈ کپ تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں میں چھ سال کرکٹ آر باقی ہیں اور یہ دو ازار تیس ورلڈ کپ تک پاکستان کے لیے ایک بہترین ایسٹ بن سکتے ہیں نیکسٹ قویسٹن ہے زینب مشتبا کا اور وہ کہتی ہے کہ ویچ انکلوجر اس بیسٹ ایٹ کذافی سٹیڈیم لاہور ویسے تو میں کذافی سٹیڈیم لاہور کبھی گیا نہیں مگر ایسے میں نے سنا ہے کہ جس انکلوجر کے ٹکٹ سب سے مہنگے ہوتے ہیں وہی انکلوجر ہمیشہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے لسٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو واسی ماکرم اور وکار انسوڈا انکلوجر سب سے مہنگا ہے پانچ زار ان کی ٹکٹس ہے تو میرے حساب سے وہی ایک بہترین انکلوجر ہوگا دیکھنے کے لیے سب سے مہنگا ہے اس کے علاوہ امران خان انکلوجر بھی اچھا سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی کافی اچھا انکلوجر ہے میچ دیکھنے کے لیے امران خان انکلوجر کی ٹکٹس بھی تقریبا پانچ زار تک ہے تو آپ کوشش کریں جو بھی انکلوجر ہو میچ کو انجوائی کرنا چاہیے کئی پر بھی آپ اگر بیٹھے تو اپنے ہیروز کو انٹرنیشنل میچ کھلتے ہوئے دیکھ کر ہر انسان کا ایک ڈریم ہوتا ہے تو آپ اگر کوئی بھی انکلوجر آپ کو ملے آپ کو وہ میچ انجوائی کرنا چاہیے نیکسٹ قویسچن ہے کرکٹ اپڈیٹ 24 کا اور وہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا ٹور آف پاکستان ڈیٹیلز پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پاکستان میں سیریز کے لیے آسٹریلیا چیف ایگزیکٹیو کیون روبرٹ نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ وہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ لانے کے لیے ہر طرح سے ممکن قدم اٹھائیں گے اور وہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں سیریز ہو دوہزار اکیس کے لیے دوہزار اکیس تک وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان میں پاکستان وچس آسٹریلیا سیریز ہو مدر اس سے پہلے ایک بار سیکیورٹی وائز پوری طرح کلیرنس کر کے وہ پاکستان آرسٹریلیا کے درمیان پاکستان میں سیریز کرانے کے لیے پر امید ہے آرسلان خان کا کوئسٹن ہے کہ پاکستان نے پروبیبل ایٹین اور ٹوینٹی سکوارڈ میمبر سکوارڈ آنانس کیا ہے اور کل نہیں پر سو ٹوینٹی فرسٹ کو پاکستان اپنا باقاعدہ دونوں سیریز کے لیے فائنل ففٹین کی سکوارڈ آنانس کرے گا جو کہ میس باولک کی نگرانی میں ہوگا اور آپ تک سارے اپ ڈیٹس پہنچا دیے جائیں گے مسٹر شیخ کا کوئسٹن ہے کہ will you go to stadium to watch live پاکستان ورسیس سرلنکا میچ انفرچنیٹلی میں کوئٹا سے ہوں اور وہاں جا نہیں سکتا اور ویسے بھی یہاں پر کوئٹا میں گیارہ سال بعد کوئی فرس کلاس میچ ہونے جا رہا ہے کل پہلا میچ ہوگا جس کے لیے بلشتان کے عوام بہت ایکسائٹڈ ہے اور میرے حساب سے بلشتان کے جتنے بھی کرکٹ فینز ہیں وہ پاکستان ورسیس سرلنکا میر سے زیادہ اس فرس کلاس میچ کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں گے جو کہ بلشتان ورسیس کل کا میچ ساؤدن کے ساتھ ہوگا ساؤدن پنجاب کے ساتھ ہوگا اور یہ بلشتان کے عوام کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ اس میچ کو کل لائیو بکٹی سٹیڈیم سے دیکھ پائیں گے اویس اسرار کا ایک مشکل سوال what is diamond duck in cricket diamond duck in cricket اس کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ diamond duck جو ہے وہ وہ آؤٹ ہے جس میں آپ without کوئی بال فیس کی آؤٹ ہو جاتے ہیں بینہ کوئی بال فیس کی آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس آؤٹ کو diamond duck کہتے ہیں اور یہ صرف تین سچویشنز میں پاسیبل ہے یا تو آپ نون سٹریکر پر کڑے ہو اور وہاں سے آپ رن آؤٹ ہو جائیں تو وہ ہے diamond duck اور اس کے علاوہ جو باقی دو سینریوز ہیں یا تو وائیڈ بال پر آپ سٹمپ ہو جائیں یا تو وائیڈ بال پر آپ رن آؤٹ ہو جائیں ان تین سینریوز میں ایک پلیئر diamond duck حاصل کر سکتا ہے